اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں جاسم وسود آپ میرا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے بسیکلی ہم ان لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے بھائی بہنیں دبائی وغیرہ میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کووٹ کے بعد جو ہے وہ سیچویشنز بہت سارے کنٹریز کی بہت ساری جو ہے وہ چینج ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسئلوں کو فیس کرنا پڑا ہے آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں اور کینیڈا جو ہے ان کو وزٹ ریکوائرڈ ہے اور کینیڈا نے ابھی جو ہے اپنی کچھ پالیسیز میں جو ہے وہ چینجز بھی کی ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا روائز کیا ہے کووٹ کے بعد اور بہت سارے نئے امیگرنٹس کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ سپیشلی دبائی میں آپ کو پتا ہے کہ دبائی سے جو ہے وہ پروسس بہت آسان ہے اور اگر آپ جو ہے وہ دبائ میں جاپ کر رہے ہیں اور کچھ جاپ کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ دبائی سے جو کینیڈا کا ویزا ہے وہ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں دو منت کا وزٹر ویزا جو ہے نورمالی کچھ لوگ جو ہیں وہ ون منت کا کرتے ہیں کچھ لوگ پندہ دن کا کرتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ منیموم کوشش کریں کہ جو وزٹر ویزا اپلائے کریں وہ کم سے کم دو ویکس کا کریں دو ویکس سے زیادہ نہ کریں بعد میں جا کے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آپ میں جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا پلائے کیسے کیسے کرنا ہے دوبائی سے اس کے لیے آپ کو چند چیزیں ریکوائیڈ ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے آپ کی سیلری جو ہے وہ آپ کے جو آپ کے وہاں کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آتی ہوگی آپ اس سیلری کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ تین مینہ کی منیمم بینک سٹیٹمنٹ آپ جو ہیں وہ بینک سے لے لیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ جو ہیں وہ اپنا جوب لیٹر اپنا لے لے جوب لیٹر وہ جو جوب لیٹر آپ جس ارگنیزشن میں جوب کر رہے ہیں اچھا وہ تمام لوگ جو جوب نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا تو وہاں پہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ جو آپ کو جوب لیٹرز بنا دیتی ہیں آپ ان سے جوب لیٹر لے کے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک نمبر جینون کام کریں گے تو بہتر ہی ہے کہ آپ جوب لیٹر لے لے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا نو سی نو سی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ جو ہیں نو سی آپ کے پاس ہوگا تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں کا جو ایمپلائر ہے اگر وہ آپ کو نو سی دے دیتا ہے تو آپ کو نو سی ہوگا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب آپ کو تین چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی پہلا آپ کا بینک سٹیٹمنٹ سیکنڈ وان is جوب آف جوب لیٹر ٹھیک ہے جو آپ جوب کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا نو سی تھی کہ اب آپ نے اپنے توぅر پلائن کرنا ہے آپ نے اپنے کہ پوراکوریت لیٹر اپنے بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے پروپر närochہ کے جب کی پھر ، کہ آپ نے سائ calculated mentioned کرنی ہے اور ان لا morłości کو آپ نے اپنے کووریلٹ میں بنا کے آپ نے اپلیوٹ کرنا یہتنا ہے اب اس کا ترحیقہ بہت آسان ہے کہ آپ نے اس کو اپنا بتانا کیا ہے اس کو اللہ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی سیر لائن سے ٹریول کریں گے آپ کی ہوتل کے ریزرویشنز کے ہیں اور آپ کا ڈیوریشن کتنا ہے سٹے کا اپنے ڈیوریشن دو ویکس کا رکھنا ہے دو ویکس سے زیادہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اچھا اب اپلائے آپ جو ہے وہ تو بھی سے بھی کر سکتے ہیں اب ابودابی سے بھی کر سکتے ہیں جو ان کی سٹیٹس ہیں یوں ہی کہ آپ کر سکتے ہیں سی دی سی دی جو ہے وہ ویب سیٹ ہے جس کا نام ہے سی سی ڈاٹ سی ہے آپ وہاں پہ جائیں گے ای پورٹل ہے اس کا ہے ای ویزا اپلائے کریں گے اور وہ آپ کو فور ٹو ٹین ورکنگ ڈیز میں آپ کو وہ ریپلائے کر دیں گے اور آپ اپنی جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے یہاں پہ جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے آپ کا ٹور پلان ٹور پلان آپ کا بالکل آپ کو شور ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹور پلان کیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹور پلان کرتے ہیں لیکن آپ کی ائرلائن کنفرم ہونی چاہیے کہ آپ کس ائرلائن سے جا رہا ہے اور ریٹرن آپ نے لازمی لیں ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جائے گا اور وہاں پہ ضرور آئے گا آپ جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشن نورملی جو دیکھا جاتا ہے کہ ہنڈر ڈالرز جو ہے اس کے اپلیکیشن فی ہے لیکن اگر جو ہے اگر آپ کوئی فنگر پرنٹ آپ کا نہیں ہوا وہ دوبائی میں تو پھر آپ کے وہ ایٹی ڈالرز ایکسٹر چارج کرتے ہیں جو کہ وان ایٹی ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے جو اس میں پلس پوائنٹ ہے جو آپ کا ایڈ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ نے دوبائی کا ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے آپ اگر ڈرائیور ہیں آئیٹی سپیشلسٹ ہیں آپ کی فیلڈ جوب ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ جوب آلڈی دوبائی میں کر رہے ہیں تو آپ یہ اگر ویزا لے گا یہ اگر ٹورسٹ ویزا کی اوپر آپ جاتے ہیں تو وہ جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ آٹومیٹیکلی کنورٹ آپ کا ورک پرمیٹ میں ہو سکتا ہے نورملی جو ہے وہ آپ کو کینیڈا جو ہے وہ دو سال کا ورک پرمیٹ دیتا ہے اگر وہ آپ کو اوپن ورک پرمیٹ دیتا ہے تو آپ جو ہیں بعد میں اپنی فیملی کو بھی کینیڈا لے کے جا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ والی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی انفارمیٹیب لگی اگر آپ دبائی میں ہیں اور دبائی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں اس سارے پروسس کو فالو کر کے آپ ایزیلی اپلائے کر کے کینیڈا جو ہے وہ ٹورس ویزا پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کام وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ